بات شروعی تھی انٹے مہنگی ہونے کے حوالے سے اور اس سے آگے بڑھتے ہوئے جو ہم نے آج کا ٹاپک رکھا وہ یہی تھا کہ ایک عام آدمی کے لیے گھر بنانا جو ہے وہ مشکل سے مشکل دشوار سے دشوار تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور کیوں ہوتا چلا جا رہا ہے نئی علی دادہ صاحب یہاں پر موجود ہیں یہاں پر مبارک علی شاہد صاحب بھی موجود ہیں اور عبد الحق صاحب بھی موجود ہیں جو یہاں پر بات اب تک سامنے آئی پہلی بات جو ہے کہ ہم کسی آلٹرنیٹ میٹیریل کی طرف نہیں جارے ہم کسی ریسرچ کی طرف نہیں جارے اور دوسری طرف ہمارے سامنے ایسا حکومت کا کوئی میکنزم نہیں سامنے آرہا کہ وہ قیمتیں کنٹرول کرنے کے لیے کوئی کام کرتا ہو کمپیٹیشن کمیشن ایک سامنے آئیتا ہے کبھی ایکٹیو ہو جاتا ہے کسی جگہ جرمانے کر دیتا ہے سیمنٹ والے تھوڑی دیر کے لیے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کسی بھی جگہ جرمانے کر دیتا ہے پیچھے ہٹ جاتے ہیں لیکن ایک مستقل نظام جو ہے وہ بالکل موجود نہیں ہے اور اسی کا فائدہ میرا خیالہ عبدالحق صاحب اٹھا رہے ہیں اور وہ جسٹیفکیشن دے رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ اینٹ جو اتنی مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے سرسرہ خور کریں میرے گھر کے باہر اگر دو تین اینٹیں گری پڑی ہوں تو اس کا مطلب ہے وہاں پر اکیس روپے پڑے ہوئے ہیں تین اینٹوں کی صورت میں عبدالحق صاحب اتنا میگا کر رہے ہیں آپ اس میں یہ ہے نا کہ اگر آپ بھٹے کی جو انڈسٹری ہے اگر اس کی نویت کو سمجھیں دنیا کا سب سے رسکی کاروبار یہ ہے مثال کے طور پر آج لاہور کے گردو نوا میں بارش ہوئی ہے تین دن لیبر نے کام کیا ہے تقریباً ایک ہزار میں کچھی اینٹ تیار ہو کے پڑتی ہے باہر کھتوں میں مٹی ریت ڈیزل اور مزدوری شامل کر کے اگر تین دن کے اندر لیبر ڈیر لاکھ اینٹ نکال دیتی ہے اور کئی بٹوں پر تین دن میں دو لاکھ نکلاتی ہے تو وہ ایک ہزار میں ہمیں کچھی اینٹ اگر ادھر پڑی کاسٹ کرتی ہے تو سمجھیں بارش دو لاکھ میں پڑ گئے سر ایسے نہ گئے ایسے نہ گئے کہ مجھے بتایا ساون بھادوں میں تو آپ لوگ ویسے ہی کام روک دیتے ہیں مونسون سے پہلے جتنا آپ نے اینٹیں بنائی میں تھی آج آپ پریشر بننے کے لیے بتا رہے ہیں کہ ہم نے جناب اینٹوں کی جو بنوائی ہے وہ روک دی بھی ہے اب ہم اینٹیں نہیں بنوارے اور یار بارشوں میں تو آپ ویسے ہی روک دیتے ہیں نہیں یہ نہیں ہے پہلے گرمی کا جب موسم ہوتا تھا ساون بھادوں میں روک دیتے ہیں جیٹ ہارڈ جیٹ ہارڈ کے مہینے کلاتے ہیں جی اس میں آپ ٹکا کے کام کرتے ہیں اس کے بعد آپ کماتے ہیں بیٹھ کے یہ کبھی ترڈیشن تھی بھٹا انڈسٹی اب نہیں ہے آپ آج کے دور میں سپیڈی دنیا ہو گئی ہے نا تو پھر نقصان پھر مان لے اگر آپ اس چیزے نکل آئے ہیں پھر ہم نقصان سے نکل آئے ہیں آج کا دور بڑا مٹیریلسٹک ہو گیا ہے لوگ جو ہے نا وہ بھاگ دور میں شامل ہو گئے ہیں تو پھر اس چیز کے بعد نہ کریں کہ پھر بارش وجہ سے نقصان ہو جاتے ہیں لیکن میں ایفیکٹ بتا رہا ہوں کہ رسکی کس طرح سے آپ دوسری طرف آ جائیں کہ اگر ہمارا جو ٹوٹل بھٹا کیا جو سسٹم ہے اگر اس کو سمجھیں اس میں ٹوٹل پیشگی سسٹم ہے جس پہ ہمیں جو سپریم کورڈ نے بھی ہمارے خواب رولنگ دی ہوئی ہے ہمارے خلاف انیس سو بانوے کا بانڈل لیبر ایکٹ بھی بنا ہوا ہے ہمارا مزدور بغیر پیشگی کے کام نہیں کرتا ہماری اگر ایک بٹے پہ پچاس لاکھ رپے انویسٹمنٹ ہے تو تھرٹی فائیو لیک جو ہے وہ لیبر کے اوپر ایڈوانس کی شکل میں مدود ہے یہ ریالیٹی ہے اس کو کوئی ماننے کو تیار نہیں اس پہ کبھی پروگرام کریں گے آپ کے ساتھ بانڈل لیبر والوں کو ساتھ بٹھا کے لیکن اس وقت جو بات اور یہ مہنگائی کے حوالے سے میں جو بات کر رہا تھا دیکھیں اس چیز کو کیسے کنٹرول کیسے کریں گے ساری چیزیں یہ ہیں دعا سب مجھے یہ بتائیے گا کہ آرٹرنیٹ میٹیریل کے لیے کیا ہونا چاہیے ہماری یونیورسٹریز جہاں پہ سیویل انجینئرنگ ہو رہی ہے جہاں پہ پڑھایا جا رہا ہے کیا وہاں پہ ریسرچ کی جائے کہ آرٹرنیٹ میٹیریل کی طرف آئیں ابھی آپ بات کر رہے تھے قلعہ روتاز کی بات کر رہے تھے کہ وہاں پر آپ نے سریعہ استعمال ہوا سریعہ نہیں استعمال ہوا سمٹ بھی بلکہ ابھی جو بات کر رہے تھے سر نے بتایا ہے کہ وہ ایک الگ سے چونے کا ایک میکنزم تھا یہ بڑی بڑی جتنی بھی ہماری کنسیکشن ہوتی تھی دو طریقے ہوتے ہیں ایک تو سادگی کی جو تقریق جو پرانی آزمودہ ہیں پرانی وہ آج بھی آزمودہ ہیں تو ہم وہ پرانی چیزوں کو ہم نے ترک کر دیا چھوڑ دیا اور نئے میں انڈیسٹرلائز کام میں فیکٹریز میں جب چیزیں بنتی ہیں تو ان کی کوسٹ کم ہوتی ہے لارڈ سکیل کنسیکشن میں تو یہ ہماری مثلا پری فیب واقعی جگہ دنیا میں گھر پوری کے پورے مشین میں پینلز دیواروں کے لگا ہے بن جاتے ہیں جلدی سے جوڑ جاتے ہیں لیبر بھی نہیں ہوتی نہ تو ہم ایڈوانس سائٹ پہ پہنچے ہوئے ہیں نہ ہم پرانی چیزیں ہم نے ترک کر دی ہم بیچ میں پھسے ہوئے ضرورت اس بات کی جو ہماری سادی چھوٹی کنسیکشن ہیں چھوٹ چھوٹے کمرے ہیں ان کے لیے اس طرح کی سریعے اور سیمنٹ جو ہیں وہ وائٹ کیا جا سکتے ہیں سریعہ اور سیمنٹ وائٹ کیا جا سکتا ہے لیکن اس میں ہم پھر دوسرے کوئی کام کریں کوئی اگزامپل کو اس پہ اس پہ کارسٹ بھی کام ہو جائے گی اس کے ساتھ جیسے میں بتانا ہوں کہ ہم کوئی فلڈ کے سسٹم میں کچھ انجیوز کے ساتھ ہم کچھ کام کر رہے ہیں تو اس میں جو ہم نے یونٹس وغیرہ جو بنوائے ہیں ان میں مشینیں سیلف میڈ وہ لوگ لیبر خود ہی اپنی ایٹیں بناتے ہیں کلے کی اور وہ کمپریس ہو کے ان میں تھوڑا سینڈ ڈال کے بڑی سٹرنٹ بھی آ جاتی ہے اس میں اور وہ ایک دو منزل کی ایک منزل کے لیے تو بڑے سیف اور ساؤنڈ رہتے ہیں وہ اور اسی طرح تو اب یہ جو طریقے نئے ان کی لائف لائف کا مسئلہ ہو جاتا ہوگا کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ کلے بلوکس کے ساتھ جس کی بات کر رہے ہیں اس میں بنائیں گے تو اس کی لائف نہیں مسئلہ سستے پڑھیں گے لائف پھی لائف کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کا اور یہ آپ دیکھیں تو میں آپ سے بتاؤں کہ ابھی جیل لوڈ پہ پرانے گھر آپ کو مل جائیں گے جو مٹی کی چنائی سے بنے بعد میں اوپر سے انہوں نے پلاسٹر کوئی لائم کا کیا ہوا یا پرانے وقتوں کے تو یہ ایسی بات نہیں ہے یہ ہم لوگوں کا اس طرف آنا جائے اصل میں اس میں حکومت کا بہت بڑا رول ہے حکومت ریسرچ کی طرف بھی جا سکتی ہے حکومت اینٹوں پہ جو جی ایسٹی لگیا اس کا نوٹس بھی لے سکتی ہے اور نوی چوئی صاحب کافی دیر سے محسط لائن پر موجود ہیں کوارڈینیٹر ہیں ایوان صدر کے صدر عاصف علی زرداری صاحب کے پنجاب کے لیے نوی صاحب اسلام علیکم کیسے ہیں صاحب آپ ٹھک ٹھاک ہیں میروانی ہاں نوی چوئی صاحب روٹی کپڑا اور مکان جو ہے پیپلز پارٹی کا نعرہ تھا اور میرے سامنے جتنے ماہرین بیٹھے ہیں نجیرلی دادا صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں مبارد کی شاہد صاحب ہیں اور یہاں پر عبداللک صاحب ہیں بٹا خشت ایسوسیشن جو ہے ان کی طرف سے ہیں سارے کے سارے کہہ رہے ہیں کہ مکان بنانا واقعی مشکل سے مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے جی ایسٹی لگ گیا انٹوں کے اوپر کو اتجاج کرتے جا رہے ہیں کوئی جواب نہیں مل رہا ڈیزل مہنگا ہو رہا ہے یعنی کہ عام آدمی کے لیے گھر بنانا پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں جس کا نعرہ ہی روٹی کپڑا مکان تھا دشوار سے دشوار تر ہوتا جا رہا ہے دیکھیں میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کروں گا کہ دشوار سے دشوار ہوتا جا رہا ہے بات یہ ہے کہ پاکستان کی معاشیت کو استقام دینے کے لیے آپ کو پیسے کی ضرورت ہے آگئی آپ کا بجٹ جو ہے وہ انڈر ٹیٹ آیا ہوا ہے اور یہاں رجان نہیں ہے ٹیکس دینے کا یہاں ایسا رجان ہے کہ ہم انڈر ہین تو پیسے دے سکتے ہیں اپنے بٹا مزدوروں کو اڈوانسز بھی دینے کو تیار ہو جائیں گے اور بہت بہت زیادہ پیسے دے دیں گے لیکن کبھی بھی یہ نہیں سوچیں گے کہ بھی حکومت کو جو فرنڈ دیں گے جس کے جازے ترقیہ تھی منصوبے آگے چلیں اس وقت پاکستان جو ہے نائن ففٹی بلین روپیز کا انڈر خسارے میں ہے بجٹ جوا جا رہا ہے ڈیولمنٹ کا تو اس کے لحاظ سے آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ نے کوئی ڈاکومنٹیشن کس طریقے سے کرنی ہے سیلس ٹیکس لگانے کا مقصد دو طریقے ہوتے ایک تو ایٹین ٹیمینمنٹ کے بعد انفیسی میں فیصل ہو ہوا تھا کہ جو گوڈز اور سروسز دونوں کو بجٹ لگے گا اور سروسز جو ہے وہ اس کا سسٹم آئے گا سیلس ٹیکس میں ہمیں لگانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی زیادہ ٹیکس کر کے کیا جائے مقصد یہ ہے ڈاکومنٹیشن نویچہ صاحب کی بات میں آپ کی بات سے ایک سو ایک فیصد بلکہ آپ کہیں گے دو سو اور تین سو فیصد ایگری کر جاتا ہوں ٹیکس دینا چاہیے حکومت کو ٹیکس چاہیے رقم چاہیے لیکن ایک عام آدمی جس نے ایک دو کمرے اپنے بچارے غریب آدمی بنانے وہ انٹے لینے جاتا ہے ساڑھے چار ہزار کی انٹ مل جاتی تو اسے ایک ہزار اب اسے سات ہزار رپے کی ملتی ہے اسے نہیں سمجھاتی ساری ان ساری چیزوں کی اسے نہیں سمجھاتی جناب یہ کوئی سیلس ٹیکس کی وجہ سے نہیں ہے یہ تو ایک رجان ہے یہاں جب شارٹیج ہوتی ہے تو یہاں جب پہلے سیلس ٹیکس نہیں تھا تو اس نے پرائیسز کی ذمہ جاری تھی پرائیسز کا تعلق ڈیمانڈ اور سپلائی سے ہوتا ہے کہ جب یہ زیادہ بنائیں گے اب ہی آپ نے ہوت کہا کہ آپ ہورڈنگ کر لیتے ہیں اور دوران بند کر لیتے ہیں جب یہ طریقہ ہوتا ہے تو اس سے یہ فرابلم آتی ہے ہمیں اب اس کے مطابق دیکھ رہا ہے کہ موڈرن ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے آگے کیسے بڑھنا ہے اور کس طریقے سے یہ ضرورتی ہیں اسے پوری کیا جا سکے اب یہاں پرائیس کا جو کانسپٹ ہے وہ اس سیز ٹیکس کی ویسے پرائیس کا انکریز نہیں آ رہی پرائیس کی انکریز آ رہی ہے اس وجہ سے جو جس کی تعلق ہے کہ ڈیمانڈ کتنی زیادہ ہے اور سپلائی ہوتا ہے نویر چاہی صاحب یہ جو گھر بنانا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے عام آدمی کوئی نہ مزدوری فورڈ کر رہا ہے نہ سریعہ نہ سیمت نہ کوئی اور چیز حکومت کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے نا سمیداری ہے اس کی نہیں جہاں تک تو حکومت کا تعلق ہے حکومت دیں جو گھروں کو دینا یہ بلکل ضرورت ہے ان لوگوں کے لیے جو غریب ہے اور جو نہیں ان کے لیے ہم ہاؤسنگ سکیمیں جیسے لے کے آئے ہیں اور اس کے ساتھ سے ہم نے لیبرز کے لیے سکیمیں منائی اور لیبرز کو دی دی لی لیکن جہاں تا پرائیوٹ سیکٹر کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں زیادہ جو ہے اس پر زمین کی سپیکولیٹیو پرائیس جو بڑھ گئی تھی اور جو پیچھے سٹے بزاری چلتی لیے جس کی وجہ سے زمین جو وہ تو واپس آگئی جی قیمت ہے وہ تو واپس آگئی ہے اچھا حکومت کے نوٹس دیکھیں حکومت کے نوٹس دیکھیں اور سریعہ دیکھیں اس کے پرائیس فلکچویشن ہوتی رہتی ہے اب آج سے دو سن پہلے جو پرائیس یہ آج اس سے ڈاؤن ہے کئی چیزوں کی پرائیس تو یہ بس یہ ہے یہ مارکٹ کے رجان کے ساب سے اوپر نیچے ہوتا ہے حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے ساری کی ساری چیزیں عوام کی اپنی پیدا کیوئی ہیں عجیب لوگ ہیں جی عام آدمی خود اپنے لیے مشکل پیدا کر دیتا ہے نوی چوئی صاحب بہت شکریہ لائن پر آنے کے لیے میں جا رہا ہوں بریک کی طرف بریک سے جب واپس آتا ہوں تو پوچھ رہا ہوں میرے ماہرین یہاں پر بیٹھے میں کہ عام آدمی اپنی اصلاح کیسے کر سکتا ہے